الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد جی دیکھیں عددت کے مثائل کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں عددت کی کل پانچ قسمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلی تو یہی ہے کہ عددت سے مراد ہے کہ جب عورت پاک ہو اس پاکی میں اس مہینے آپ بیوی کو طلاق دیں اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کے تین ماہ شمار کر لیے جائیں اور حیض والی کا جب وہ حیض سے پاک ہو ہم بستری ملے نہ ہو آپ تو اس ٹائم آپ شروع میں طلاق دیں تو پھر اس طرح تین حیض کاؤنٹ ہوتے ہیں پہلا طلاق دیا اپنے بیوی کو شروع طہر میں شروع مہینے میں تو پھر پہلا جب آگے حیض آئے گا تو ایک طہر ہوگا پھر بیوی پاک ہوگی پھر چلے گا پھر دوسرا ہوگا ٹھیک نا پھر آئے گا حیض پھر وہ اس کی اگلا مہینہ چلے گا طہر کا تو پھر اس طرح تین ہے گسل کے بعد بیوی حیض آئے گسل کے بعد بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے تو یہ تین حیض اس طرح چلتے ہیں عدت کی یہ پہلی قسم ہے کہ بیوی پاک ہو دوسری عدت کی قسم دوسری قسم ہے کہ تلاک رجائی کے بعد بھی عورت کو ایک عدت ہوتی ہے تلاک رجائی کے بعد یہ عدت کی دوسری قسم ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے عدت تلاک رجائی تلاک رجائی یہ ہے کہ جس میں بندہ رجوع کر سکتا ہے ٹھیک نا تلاک رجائی کے بعد تلاک رجائی یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو تلاک دی اور پراسس کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں آپ کی بیوی رہتی ہے صرف آپ مل نہیں سکتے باقی بیوی رہتی ہے آپ کی اور آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں اپنے پرانے والے نکاح کے اوپر کوئی خرچے کے بگہ آ رہی تو وہ تلاک رجائی ہے اگر اس دور انسور کا انتقال بھی ہو جائے تلاک شاید دے دی بھی ہو پھر بھی اس کو برلوراست ملے گی اگر بیوی کا انتقال ہو تو اس کو بھی ملے گی تو یہ تلاک رجائی ہے جس میں رجوع واپس بیوی کو لیا جا سکتا ہے دو گواؤں کے ساتھ پرانے والے نکاح میں اگر پراسس میں تین حیث کے اندر آپ نہیں لیتے بیوی کو یہ تین ماہ میں تو پھر بیوی نکل جائے گی پھر نیا نکاح کرنا پڑتا ہے تو یہ عدد کی دوسری قسم ہے تلاک رجائی تلاک رجائی کے بعد عدد کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں پہلی قسم جس عورت کو تلاک دی ہے وہ غیر مدخولہ ہو شادی تو ہوئی ہے لیکن رخصتی ہمبستری نہیں ہوئی غیر مدخولہ اس کی کوئی عدد نہیں ہے اگر آپ نے کسی شادی کیا رخصتی نہیں ہوئی همبستری نہیں کی ملے نہیں تو اس کی کوئی عدد نہیں آپ تلاک دیتے ہیں تو وہ فارغ ہے چاہے وہ آگے نکاح کر لے کیونکہ یہ ہمبستری نہیں ہوئی ملے ہی نہیں تو اس کی کوئی عدد نہیں ہے اسی طرح دوسری شکل اگر عورت مدخولہ ہو اس کی عدد پھر تین حیث ہوگی تو یہ تلاک رجائی میں تیسری شکل عورت کو حیث والی نہیں ہے پہلی تو غیر مدخولہ دوسری مدخولہ اس کے لیے بھی بڑھ تین حیض ہوں گے عدت اس کو آپ نے طلاق دی ہے تین مہینے تین حیض اس کا ایک ٹائم چلے گا اس کے بعد بیوی نکاح سے نکل دیا پھر آگے وہ شادی کرنے کے لیے اس کو ایک مہینہ دیکھ لیا جائے باز کہتے ہیں ایک مہینہ دیکھ کے آ جائے تو پھر وہ آگے شادی کر لے طلاق رجائی میں تیسری شکل عورت کو حیض والی اگر نہیں ہے حیض نہیں آتا اس کو کم عمر ہے یا حیض ہی نہیں آتا تو یہ عمر بہت زیادہ ہو اس کے لیے تین مہینے ہوں گے کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض نہیں آتا تو اس کے لیے پھر تین سلامی مہینے شمار ہوں گے اس کی عدت اگر آپ عدت کے اندر جو کر لیں تو ہو سکتا ہے نہیں تو پھر وہ نکاح سے نکل جائے گی عدت کے یہ تین شکل ہوں گی طلاق رجائی میں جو عدت ہوتی ہے بیوی ہی رہتی ہے صرف عورت سے ہم بسری نہیں کر سکتے آپ باقی سارا معاملہ بیوی جیسا ہی رہتا ہے اور بیوی نکاح بھی باقی رہتا ہے اور یہ ایک بڑا ہے مسئلہ کہ عورت عدت یہ عورت رجائی میں عدت اپنے شہر کے گھر ہی گزارے گی بیوی گھر سے نہیں جائے گی یہ غلط ہے عام طور پر ایسے ہی دیکھا گیا تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نکال دے یا بیوی کے گھر والے آگ بیوی کو لے جائیں یہ شہری نکال دی ہیں بیوی خود چلی جائے تو یہ گناہ ہے یہ حرام ہے یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کا قانون ہے وہ عدت اپنے شہر کے ہاں گزارے گی ہاں اگر کوئی اس نے کوئی کھلی برائی کوئی ایسی بات نہیں کی ہاں باز کا تو ہوتا ہے نا کوئی اس نے ایسی برائی کر دی ہے تو نکاح فس فسک ہو جاتا ہے فوراں ختم ہو جاتا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن عام حالات میں بیوی کو عدت شہر کے ہاں یہ ہی گزارنی پڑے گی نہیں تو عورت گناہگار ہے جرم ہے گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے تو یہ اللہ کی حدود ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات اگر یہ حدود کو قانون کو ہم نہ دیکھیں شریع جو حدود ہیں اگر اس کی مخالفت کریں گے تو اس کی اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اور اس میں عورت عدت میں رشتہ بھی تلاش نہیں کرے گی پہلے عدت ختم ہو ٹھیک نا پہلے عدت ختم ہو تو پہلے زمانے میں تو بردیہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ویسے کسی عورت کو طلاق ہوتی تو رشتوں کی لائن لگ جاتی تھی لیکن آج کل برد یہ شکل نہیں ہے عدت کے بعد ہے تو عورت کو چاہیے کہ دیکھیں اس میں عدت والا جو مسئلہ رکھا ہے تین ہے جس میں حکمتیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ عورت کا رحم دیکھ لیا جائے کوئی بچہ تو نہیں ہے رحم میں دوسرا حکمت اس میں یہی ہے کہ تا کہ اگر ملنا بھی ہو تو وہ تین مہینے میں سوچ لیں سمجھ لیں تا کہ بیوی واپس کوئی لے سکے بیوی کو بیوی واپس آ سکے ہیں شوہر بیوی کو جو کر لے تو یہ ساری اور شوہر کی اہمیت بھی اس میں دکھائی گئی ہے شوہر کی ایک اپنی اہمیت ہے تو یہ دو تین حکمتیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں تا کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے کہ جو یہ فیصلہ کرنا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں اس لئے یہ دو تین حکمتیں ہیں اس کی آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو قسم اطلاع کے بائین کی اس میں کیسے ممکن ہے واپسی اسلام علیکم موسیقا 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 موسیقا